السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ question number 4 exercise 9.3 کے بارے میں پڑھیں گے اور ہمارے پاس ہے کہ پی کی قیمت معلوم کرے اگر یہ جو دو نقاط ہے وہ اس تی نقاط ہیں اور کس کے ان دو پوائنٹ کا یا ہم لوگ انگلیش میں کہتے ہیں find the value of پی so that یہ جو پوائنٹ ہے is the meet point between ان دونوں پوائنٹس کے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس ایک لائن ہے دو پوائنٹس ہے جو a مثال کے طور پر ہم لوگ a b یہاں پر تو a b نہیں کہا ہے لیکن ہم لوگ a b اس کو suppose کرتے ہیں اور یہ a ہمارے پاس کیا ہے یہ value ہے ٹھیک ہے p and 2 اور یہ p کی value ان لوگوں نے find out کرنا ہے b کی value کیا ہے من فی negative 1 and 3 ہے ٹھیک ہے تو meet point اس کی جو meet point ہم لوگوں کے پاس پتہ ہے وہ کیا ہے من فی 2 اور 2.5 ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے meet point ہے یا origin ہے ٹھیک ہے تو x یہ کیا ہوگا x y کی value ہے ٹھیک ہے x y کی value ہے اور یہ کیا ہے x1 y1 ہے اگر میں اس کو coloring change کروں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یہ کیا ہے x y ہے اور یہ x1 ہے y1 ہے اور یہ x2 ہے y2 ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ x برابر ہے x1 جو ہمیں x2 divided by 2 ٹھیک ہے تو x ہمارے پاس یہاں پر value ہے من فی 2 ٹھیک ہے x1 کیا ہے یہ ہے p اور x2 کیا ہے جمع منفی 1 اور divided by 2 ٹھیک ہے تو اس کو simple solve کرتے ہیں کہ منفی 2 یہاں پر آئے گا منفی 2 multiply by 2 جو کہ برابر ہوگا p جمع منفی منفی 1 اور دو دن 4 منفی 4 برابر ہے p اچھا یہ منفی یہاں پر آئے گا plus آئے گا plus 1 اور یہاں پر میں لکھوں گا ٹھیک ہے ورنہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں p برابر ہے negative 3 کے مطلب ہم نے آسانی کے ساتھ کیا کیا ہے p کی value find کیا اور یہ p کی value ہمارے پاس کیا ہے negative 3 ہے ٹھیک ہے مطلب اس طرح آسانی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی جو points ہیں اگر اس میں ایک نمبر unknown ہے تو آپ اس کو find out کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ classmate کے ساتھ جو بھی ہیں آپ اس کو share کیجئے گا تاکہ سب کے لئے mathematics آسان ہو جائے فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ